اسلام علیکم میو ورز آج ہم آپ کے لئے نوبل لائے ہیں تو میرا عشق اس کی رائٹر زونیا صالح ہے یہ سٹورنٹ ٹیچر پر اس نوبل ہے لپ ٹوپ کو ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ میں متقل کرتا وہ اپنی دن میں کوریڈور سے گزر رہا تھا خلیے سے وہ کئی سے بھی پروفیسر نہیں لگ رہا تھا بلیک پینٹ پر لمپی گری شورٹ کے بازو کونیوں تک فول کیے گئے تھے جس میں سکالی ٹیٹو سے بری سفید مضبوط ورزے شیبازو کسی باڈی بلڈر کا تاثر دے رہے تھے بال ماتے پر بے ترتیب سے بکرے ہوئے تھے لڑکیا تو لڑکیا لڑکے بھی بار بار اس کو دیکھنے پر مجبور ہو رہے تھے اس کی سہرنگیز شخصیت کی بنا پر مومو سلسل کچھ جبانے سے ہیل رہا تھا جو اس کے ایسٹ گر سے بینیاز ہونے کا اندیا دے رہا تھا کلاس میں داخل ہوتے ہی بو سیدھا ڈائس پر آتا لیپ ٹاپ کول کر آج کے لیکچرز کی فائل سکولنے لگا تھا گوڈ مورننگ پروفیسر سارنگ جوسیقہ نے فوراں اسے کڑے ہو کر جوش سے اسے گوڈ مورننگ دیشت کی جس کے جواب میں اسے اگنور کیا اپنی اتنی بے عزتی پر وہ سرچ چکڑا دیئے بیٹی جبکہ کلاس میں کہہ کیا گونج اٹھا جیسے سارنگ کی ایک سر نظر میں بیج میں گونج دیا کلاس کی سیکنڈ لاسٹ رو میں بیٹی وہ یک ٹک ایک ہاتھ کال پر رکھے اس کو دیکھ رہی تھی بغیر کسی کی پرواہ کیے یہ اس کا روز کا معمول تھا جب سے اس نے اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا زوفی اپنے لیکچر پر دیہان دو نہیں تو باہر نکال دی جاؤ گئی تم بہتر جانتی ہو رشا اس کو بولتی جلدی سے اپنے ریجسٹر پر جھک گئی ظالم دیکھنے تو دو فکت یونیورسٹی کے سارے لیکچرز میں یہی تو ایک لیکچر ہے جو میں غور سے سنتی ہوں وہ گہری سانس بھر کر بولی غور سے سنتی ہو یا دیکھتی ہو جو بھی ہو بس مجھے ڈسٹرپ مت کرو وہ اب دونوں ہاتھ اپنے دائے پائی گال پر رکے پروفیسر سارم کو دیکھتی بولی جو وائٹ بورٹ پر لیکچر لکھنے کے ساتھ اس کے اہم پوائنٹس ایکسپلین بھی کر رہا تھا یہ تو تمہیں سر ہی بتائیں گے ابھی جب سب کے سامنے تمہیں کلاس سے باہر نکالیں گے ارے یار اس کی لئے تو کچھ بھی فکت ایک نظر تو ڈالے مجھ پر بیٹا سبر رکھ سبر ابھی دیکھنا بس لیکچر دینے کے بعد وہ بارے باری سب سٹورنٹ سے اپنے دیئے گئے لیکچر کی متعلق سوال کرنے لگا سو میں زوفی بتائے آج کے لیکچر کے بارے میں لیکن پروفیسر میں کیسے بتاؤں کیا مطلب کیسے بتاؤں کیا آپ نے لیکچر نہیں سنا تاثر میں یک دم سرد انسرد کی آئی نہیں سرد کیونکہ میں تو آپ کو دیکھنے میں ہی مگن تھی وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی پل کی چپک کر بولی کلاس کی ساری لڑکیا اور لڑکے حیرت سے مکولے اسے دیکھے گئے میران تو جولت سی گئی تھی حکارت سے اس کی اور دیکھنے لگی سارنگ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسے یہ اس کیلئے معمول کی بات ہو میں کوئی سرکس کا جوکر نہیں جیسے آپ دیکھنے میں ہی مگن تھی آپ شاید بھول رہی ہے کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں تو ذرا ان لہجوں سے پریز کرے نہیں تو میں آپ کے منسٹر باپ سے تو بالکل نہیں ڈرتا جو اس کی دم کی آپ پرنسپل تک کو دیتی ہے وہ وارنگ دیتے ہوئے حکارت سے بولا کلاب اس سارے لیکچر کی پریزنٹیشن بنا کر لائیں گی اور کلاس میں دیں گی بھی کہتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا تھا وہاں سے چلا گیا زوفی ایک بیس سال کی بگڑی ہوئی امیر ساتھی لیکن دوسری لڑکیو سے ذرا مختلف درمیانے سائز کے باپ ہیر کٹ کو پونی میں مقید کے جو بمشکل کندے تک آتے تھی ٹائٹ جینز پر ریڈ ٹاپ اور بلیک لیڈر جیکٹ پہنے وہ گور کر اس کو دیکھنے دے گی جو وہاں سے اب جا چکا تھا پر سے کام اف میری تو جان جاتی ہے کوئی نہیں میں کون سا کروں گی کرتی ہے میری جوتی وہ اپنا بیگ اٹھاتی کلاس سے باگ کر نکلی معلوم تھا وہ اس وقت پارکنگ ڈارٹ میں ہوگا یہ اس کا آخری لیکچر جو تھا اپنی بائک کے پاس آتے وہ موں میں بابل جباتا ہیلوٹ پینٹ کر ابھی بائک سٹارٹ کرتا کہ زوفی جلدی سے باگ کر آتی اس کے پیچھے بے تکولیفی سے بیٹی تو وہ یک دم سٹل ہوتا حیران سا پیچھے مڑ کر اس کو دیکھنے لگا پوچھی جان سے مسکرائیں ہیلو پروفیسر کیا آپ مجھے بھی ڈراب کر دیں گے پلیز اس کی بولنے پر اس کی حرکت پر وہ یک لخت شدید غصے میں بائک سے نیچے اترا یہ کیا بتتمیزی ہے واپس نیچے اترو آج میرا ڈرائیور بھی نہیں آیا بس زیادہ دور نہیں ہے پلیز اپنی سٹوڈنٹ کی اتنی سی مدد نہیں کر سکتی کہ آپ وہ ڈیٹ بنتی بیٹی اس کی بات کوئی نور کرتی مو بسور کر بولی جس شاٹ اپ مزید کوئی بیز نہیں سٹے ان یور لیمٹس اس کو بازو سے سختی سے پکڑتا وہ جارحانہ انداز میں بولا اور بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا اس کی سخت گرف سے سرک ہو جگا تھا وہ اپنا بازو سے ہلاتی غصے سے اس کو جاتا دیکھتی رہی کتنا بھی باگ لو چھوڑنگی تمہیں بھی نہیں وہ اٹر لہجے میں خود سے بولتی اپنی کار کی جانب پڑ گئے اپنے فلیٹ کا دروازہ کول کر وہ بیزاری سے اس کے اندر داخل ہوا جو کہ اس کی لاب پرباہی کی وجہ سے کبھال خانے کا نظارہ پیش کر رہا تھا ہر جگہ خالی کین اور جنگ فود اور جنگ فود آئیٹمز کے بوکس یہاں مہا بکرے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مہینوں سے صاف صفائی نہ کی گئی ہو اپنے اوپن کیچن کا رخ کرتا وہ فریج سے انرجی ڈرنک کا کین نکال کر ایک ہی سانس میں وہی کڑے کڑے ختم کرتا لا پرباہی سے اچالا جو کہ سیدھے جا کر بدرنگ سے سوفے پر گراتا اور اپنے کمرے کی اور پڑ گیا کمرہ بھی کسی کا بڑھ خانے سے کم نہیں تھا ہر جگہ چیزیں یہاں وہاں پہلی ہوئی تھی بیٹ پر پڑے سامان کو ایک ہی ہاتھ سے ہٹا تھا اندے مو بیٹ پر گرا پیدر پر آنے والے ان مسیبتوں سے تنگ آ چکا تھا وہ نا جانے یہ جوب اب کب تک اس کے پاس تھی ہر جگہ جہاں وہ جوب کرتا کسی نہ کسی مسئلے میں پڑھنے سے اسے وہاں سے نکال دیا جاتا اب یہ نئی سٹورنٹ اس کے پیجے پڑھ چکی تھی یہ بھی مجھے اب میری اس جوب سے نکلوا کر ہی دم لے گی بے بسی سے اپنے تکھی پر مکہ رسید کرتا وہ زب سے اپنی مٹی بینج کیا تھا جہرہ سانس بڑھتے اپنے والٹ سے ایک تصویر نکال کر وہ سرخ آنکھوں سے اس میں موجود نسکراتی عورت کو شکریت کرتی نظروں سے دیکھنے لگا سب آپ کی بجہ سے ہوا ہے کاش آپ نے میری بات مان لی ہوتی تو آج میں دردر نہ بٹک رہا ہوتا خیر میں نے کون سا ہار مانتی ہے جب تک میری بات نہ مانی میں بھی اپنی زد سے نہیں ہٹوں گا اپنی نم انکو کو ہاتھ کی پوچھتے صاف کرتا وہ وجہت اور حسن سے برپور انسان بلکل کسی چھوٹے بچے کی طرح لگا اپنی زد کی وجہ سے وہ اپنے گربالوں سے دور اپنے آپ کو اور اپنے گربالوں کو اس عورت کی وجہ سے عذیت سے دوچار کر رہا تھا جو اس کو کسی خاطر میں نال آتی تھی کیا مطلب موم اور ریڈ بزنس ٹور پر جا چکے ہیں اور مجھے اپنی اکلوتی اولاد کو بتانا تک ضروری نہیں سمجھا زوفی اس وقت سخت خراب موٹ میں تھی اور اب یہ خبر اسے مزید خصے سے دوچار کر چکی تھی اس کے پیرنس ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے اس کے ساتھ بچپن سے دے کر اس کے بڑے ہونے تک وہ اس کو وہ توجہ اور محبت کبھی نہیں دے سکے جو اسے چاہیے تھی جس کی وجہ سے وہ اس حد تک بگڑ چکی تھی اور سزا کی صورت میں وہ غصے سے واپس وہی سے پلٹتی گھر سے نکی رکیے بیوی کہاں جا رہی ہے آپ دیکھیں میری سنیں جین اس گھر کی کیرٹیکر ہیڈ بکلا کر اس کے پی جائی مگر وہ اپنی کار لیتی جا چکی تھی وہ تاثف سے سر ہلاتی واپس موڑ گئی پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں مجھے بھی تو لے کر جا سکتے تھے لیکن نہیں لے کر بھی کیوں جاتے میں تو ویسے ہی عذاب ہوں ان کے لیے کار ڈرائف کرتے سخت خصے میں تھی اور ایک یہ پروفیسر ہے اتنی امیر ترین لڑکی اسے لفٹ کرواری ہے لیکن نہیں نخرہ ہی نہیں ختم ہوتا جناب کا کسی کو میں راز ہی نہیں آتی ہوں نہ کسی کو میری ضرورت ہے خود سے بات ہی کرتی وہ آپ کسی بچے کی طرح انچا انچا پوٹ پوٹ کر رونے لگی تھی آستین سے ناک اچھی طرح پہنچتی وہ اتنی سیریس حالت میں بھی بہت مزائی کا خیز لگ رہی تھی ناک رگڑ رگڑ کر ساف کرنے سے سرخ ہو چکی تھی دیکھنا پروفیسر خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا نا میرا نام بھی زوفی نہیں وہ تصور میں پروفیسر سے بولی اپنی انگرد سوچے میں گم ہو جانے سے اس کی کب آنک لگی اس کو خبر نہ ہوئی اب اپنے فلیٹ کا دروازہ زور زور سے کٹکنے پر وہ آنکھیں ملتا اٹھ کر روم سے نکلا دروازہ کلتے ہی جیم کو دروازے پر دیکھ کر اس کا موٹ سخت خراب ہوا کہہ تو چکا ہوں اس وی کے انٹ تک تمہیں کرایا مل جائے گا کب تک میں تمہارے یہ بہانہ سنوں گا آخر میں تمہیں بول تو چکا ہوں سچ کہہ رہا ہوں نہیں تو میرا سامان اٹھا کر باہر پینک دینا اب خوش اچھا ٹیک ہے لیکن میں تمہیں یہ رینٹ ماف کر سکتا ہوں اگر تم میری دی گئی آفر قبول کر لو وہ ابھی بھی آویلیبل ہے جیم مائنی خینز نظر سے دیکھتے بولا تو وہ خود کو بمشکل اس کو مارنے سے روک سکا یہ لاس فارنی تھی دوبارہ میرے سامنے یہ باقواس مت کرنا نہیں تو انجام اچھا نہیں ہوگا انگلی اٹھا کر وان کرنے وارے انداز میں کہتا وہ دروازہ اس کی مو پر بند کر چکا تھا جیم کی بہن اس کی پیچھے پاگل تھی اور جیم کو اپنی بہن بہت عزیز تھی وہ اسے اپنی بہن کو ڈیٹ کرنے کی آفر تک کر چکا تھا جس سے وہ اسے بری طرح رت کر چکنے کے ساتھ یہ سب برداشت کرتے گا تھے کہ اچانت پھر سے بل ہونے پر وہ اس بار شدید خصے میں دروازی کی اور پڑا اور اس جیم کو ایک مکہ رسید کرتا کہ دروازے پر اپنی اسی سٹوڈنٹ زوفی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور ہوا میں اٹھا ہاتھ وہ ہی روٹ گیا تم یہاں بھی پہنچ گئی ہوش میں آتے وہ اس پاگل کو دیکھتے بولا جو شام کے وقت اس کے فلیٹ کی دروازے پر گڑی اپنے پوری بتیسی کی نمائش کر رہی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو لڑکی وہ اسے یہاں دیکھتے دانت پیس کر بولا ارے یہ کیا طریقہ ہے گر آئے مہمان سے بات کرنے کا کیا آپ کی گر مہمان اسے ایسا سلوک کیا جاتا ہے کیا اور آپ وہ ابھی اور کچھ بھی بولتی کہ وہ جنجلہ کر فورن سے اس کو بازو سے پکڑتے اندر کھین چکا تھا فلیٹ کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر نظر ماری کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا کسی کو نہ پا کر مطمئن ہوتا فورن سے دروازہ بند کرتا وہ اسے کینج کر لیا اور اپنے چوٹے سے لاؤنچ میں لاکر اس کا بازو چھوڑا اس بیج ہوئے اجتجات کرتی جٹ پٹاتی ادھر ادھر کرتی رہ گی کیا پروفیسر یہ کیسا سلوک کر رہے ہیں آپ گر آئی اپنی سٹوڈنٹ سے وہ اپنی کلائے سہلا دی موبہ سور کر بولی بازو اس کی پکڑ سے سرک ہو چکا تھا اب اس کا ضبط ازماری تھی اور ایک میرے تمہیں کیسے پتا میں یہاں رہتا ہوں وہ سنسی تھی اور کرخ لہجے میں بولا تو وہ جر جری لے کر رہے گی اس کے غصے کو دیکھ کر آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اب آپ اتنے بھی بولے نہیں ہے پروفیسر کسی کا ایڈریس لینا اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور میرے لئے تو بالکل نہیں وہ دل جلانے والی مسکرہ ہٹ دیتی بولی اور رہی بات کیوں آئی ہوں تو آپ کو بہت مسکرہ رہی تھی تو آگئی کندی اچکاتے بہت عام لہشی میں بولی جیسے وہ دونوں لبرسوں اس کو جواب دیتے وہ اس کی فلیٹ کو دیکھتی ارت گرت کا جائزہ لینے لگی فلیٹ کی حالت دیکھتی پہلے تو وہ حیرت زیادہ رہ گئی پھر ہنٹو کو واو کی صورت میں گول کرتی وہ داد دیتی نظروں سے دیکھنے لگی آپ کا فلیٹ تو بہت خوبصورت ہے وہ ارت گرت اس کے فلیٹ کو دیکھتی بولی کتنا کچھ کامن ہے نا ہم میں پروفیسر میں بھی اپنے کمرے کو ایسے ہی سجاگہ رکھتی ہوں وہ کیا ہے نا مجھے بھی آپ کی طرح صفائی سے بہت علیہ جی ہے وہ پر جوش ہو کر بولتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کو دیکھنے اس کا جوش جاگ کی طرح بیٹ چکا تھا سارنگ بہت عجیب سے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکوں کی تپشتی زوفی کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا اس کی ساری شوخیں ہوا ہوئی تھی وہ آہستہ سے ایک ایک قدم اس کی طرف پڑھا تھا اس کو سنجید کی سے دیکھتا اس کے قریب آنے لگا اس نے اب تک زوفی کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا وہ اس کو یوں اپنے قریب آتا دیکھ کر گبرہت کا شکار ہونے لگی پروفیسر کیا بات ہے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا وہ ہکلاتے ہوئے بہ مشکل ہنستی بولی وہ اس کی قریب آتا ایک قدم کے فاصلے پر رکیا اس کی آنکھوں میں سنجید کی سے دیکھتا جھکا تو وہ اپنا سانس روکتی سر پیچھے ہٹا گئی اس کی نزدیکی پر لیکن نظر بخور اس کی آنکھوں پر ٹکی تھی کیا تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اس فلیٹ پر اکیلے رہتا ہوں اور تم یہاں وہ بھی اس وقت بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے مو اٹھا کر چلیے جانتی بھی ہو یہاں تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ تنزیہ مسکراہت سے بولا زوفی کو اس کی گرم سانسے اپنی مو پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی جو اس کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی مجھے آپ پر یقین ہے وہ حمد کرتی بغیر کسی خوف سے بولی کیوں مجھ پر اتنا یقین کیوں ہے تمہیں لگتا ہی کیا ہوں میں تمہارا وہ اس کی بات سنتا بڑھت کر بولا عجیب جیپ کو لڑکی ہے بس مجھے پر روصہ ہے اور کیا آپ کو نہیں پتا محبت میں لوگ اندے ہو جاتے ہیں تو بس یہی سمجھ لیں وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی اسے زہر لگی وہ واپس سیدھا ہوتا گہرا سانس برکہ رہ گیا کیوں پڑی ہو میرے پیچھے وہ بیزار ہونے لگا تھا آپ بولا تو محبت ہو گئی ہے آپ سے لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اس لئے میرا پیچھے چھوڑ دو لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں وہ اس کی بات سنتی چیخ کر بولی کوئی نہیں بات کرو یہاں آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کو محبت ہوتی رہتی ہے وہ آنکھیں گھما کر بینیازی سے بولا تو وہ اس کی بات سنتے رونے لگی اور اپنی عادت کے مطابق روتے روتے وہ انچا انچا مو کول کر رونے لگی بلکل کسی چھوٹے بچے کی طرح سارے کے بیزاری اچانک شوق میں بدلی تھی بوسٹل ہوتا اس کو انچا انچا روتے دیکھ رہا تھا اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں روتے دیکھ رہا تھا جانے کیوں بہت عرصے بعد اس کے لب یک لخ مسکراہٹ میں ڈالے اس سے پہلے کہ یہ مسکراہٹ گہکیوں میں بدلتی اس کی مسکراہٹ فوراں سمٹی جب اس کے فلیٹ کا دروازہ دل دل آیا جانے لگا آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں کچھ وقت تک اور انتظار کر لیں وہ ہمارے پاس آئے گا مجھے یقین ہے ہمارے سبر کا پن ہمیں ضرور ملے گا فریحہ بیگم آنکھوں میں آس اور امید لیں جانگیر صاحب سے بولیں آگر کب تک بیگم کب تک آپ کا لڑلا زد میں آ کر عزتوں کے باس فریبی عورت کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اس عمر میں اکیلہ چھوڑ کر باہر دردر بٹکتا پر رائے صرف اس عورت کے پیچھے جو عمر میں بھی اس سے بڑی ہے اسے اس عورت پر یقین ہے مگر اپنے ماں باپ پر نہیں وہ بولتے بولتے اب ہاں پنے لگے تھے فریحہ بیگم ان کو جلدی سے کندے سے پکڑتی بیٹ پر بٹاتی ان کے لئے پانی لائے اور خود نم آنکھوں کو دوپتے کی پلو سے صاف کرنے لگ سانس بحال ہونے پر وہ نڈال سے لہجے میں ان کو دیکھنے لگی میری صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی بیگم اور نہ ہی مجھ سے بزنس کو ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی ماں باپ کو پر آیا کر گیا ہاتھ چلاتے وہ خود پر تنزیہ ہنسی ہنستے بولے تھے فریحہ بیگم دوپتے کا پلو ہونٹو پر رکھتی رونے لگی تو جانگیر صاحب انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے اپنے ساتھ لگا گئے پورے گھر میں اس وقت ان دونوں کی سسکیا ماتم کنا دی دل کو تھرپا کر رکھ دینے وادی چپ اقدم چپ خبردار اگر اب تمہاری ذرا سی بھی آواز آئی تو اس کمرے سے باہر مت مکلنا جب تک میں خود آ کر نہ گاؤ اپنا مضبوط مردانہ ٹیٹو سے برا ہاتھ اس کے لگاتار چلتے موں پر رضبا وہ بان کرنے والے انداز میں بولا وہ آنکھے پاڑے آنسوں سے بری نکاح اسے شاک سے دیکھ رہی تھی اپنے اتنے قریب وہ اسے جلدی سے کینچ کر اپنے کمرے میں بلا کر بند کرتا خود جلدی سے لگاتار پچھتے دروازے کی طرف پڑا اور اس کی توقع کے مطابق دروازے پر میز جینٹ تھی جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھیں اسے تھی کہ چتونوں سے گھو رہی تھی وہ لگ پک پچاس پچپن کے پیٹے میں باری جسامت کی عورت تھی ارے میز جینٹ آپ کہیں یہ کیسے آنا ہوا کافی دنوں بات نہیں کی ہے آپ تو وہ اپنے تاثرات پر کابو پاتا اپنے لہجے کو خوشکوار بناتے بولا مجھے اصل موضوع سے ہٹا ہے کہ کوشش مت کرو لڑکے تو تمہارے اپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی ہے اور اس کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی وہ اس کی بات کٹتے گور کر بولی نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو بہم ہوگا میز جینٹ کیا کبھی آپ نے میرے فلیٹ پر کسی لڑکی کو دیکھا ہے آپ جانتی ہے میں ایسا بلکل نہیں ہوں وہ زب سے بولا اپنی ذات پر ایسا اجزام اسے سخت تیش دلا گیا مرد کو بدلتے دیر ہی کتنی لگتی ہے اور تم ایسے ہو نہیں تو دیکھو لڑکے تم جوان ہو اور خوبصورت بھی میں کیسے تم پر یقین کرلوں تم مسلمان لوگوں پر مجھے تو بلکل یقین نہیں ہے ضرور کسی لڑکی کو تم نے موقع دیکھتے کٹنیپ کیا ہوگا پیچھے ہٹو میں خود دیکھتی ہوں ضرور کوئی لڑکی کیت کر رکھی ہے تم نے وہ تنزیہ انداز میں بولتی اسے پیچھے ہٹا دی زبردستے اندر داخلوں اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی میس جنرٹ اب آپ حد سے بڑھ رہی ہیں میں بولتا چکا ہوں کوئی نہیں ہے یہاں وہ جن جلاہٹ کا شکار ہوتا ان کے پیچھے آیا تھا بے بس اسے انہیں یہاں وہاں تراشی لیتے دیکھ کر وہ سخت کوفت میں وہ اس کمرے کی طرف پڑی میس جنرٹ اب آپ اپنی لیمٹس کراس کر رہی ہیں میں آپ کے خلاف کمپلین بھی کر سکتا ہوں وہ انہیں دمکی دیتا بولا مگر شاید ان پر رتی بر بھی اثر نہیں ہوا تھا لنکے میں تمہاری دمکیوں سے نہیں ڈرنے والی وہ ہاتھ جلاتے ہوئے لاپرواہی سے بول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تو وہ اپنا سانس تک روکیا مگر دوڑی دیر بعد انہیں یوں ہی میں اما یوسی سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہوا پھر فوراں تاثرات پر قابل پاتے ان کے پاس آیا دیکھ گیا آپ نے سب چک کر دیا آج سے یا ابھی بھی کوئی قصر رہ گئی ہے آپ کو مجھ سے ویسی ہی مسئلہ ہے بس مجھے یہاں سے نکالنے کی وجہ تلاش کرتی رہا کرے ہر وقت شک ہی کرتی رہتی ہے مجھ پر تو میرے کان تو نہیں بجیتے ایسے ہی میں نے خود ایک لڑکی کی رونے کی آواز سنی تھی وہ مو بسور کر بولی یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں کوئی مووی دیکھ رہا ہوں تنزیہ انداز میں آپ روچ گا کر بولا تو وہ خیب زدہ ہوتی ہونکر تھی اس کے فلیٹ سے نکل گئی ان کے جاتے ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں آیا کمرہ خانی دیکھ کر وہ خود اپنے کمرے کو اچھے سے چک کرنے لگا مگر وہ اسے کہیں نہیں دیکھی عجیب کہاں گئی یہ لڑکی کمرہ تو میں نے خود بن کیا تھا باہر سے پھر جب اچانک اس کی نظر کلی کرکی پر پڑی تو وہ باگ کر کرکی کے پاس آیا اور یہاں وہاں دیکھا مگر کچھ نہیں دیکھا صبح یونیورسٹی میں اس کی طبیعت سیٹ کرنے کا سوچ تھا وہ پیٹ پر دب سے گیرا آج اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو چکا تھا اتر زوفی کمرے میں بند رہ کر دنگ آ گئی تھی اس کی حرکت پر اور باتوں پر غصے سے دماغ دماغ الگ حراب ہو گیا تھا مجھ سے بول کر کیسے گئے ہیں جیسے ہم لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہوں وہ غصے سے کمرے میں موجود واحد کٹکی سے کٹی اپنی کار لیتی وہاں سے نکلے گر کے قریب پہنچتی مو بسورتے اپنی کار باہر ہی پارٹ کرتی گر میں داخل ہوئی تو گر میں اپنے ماں باپ کی غیر موجود کی یاد کرتے اور کچھ سارنگ کا روائیہ اور اس کی محبت والی بات سن کر شدید غصے میں آگئی اپنے جوتے لاؤنچ میں ہی اتار کر چلا کر یہاں وہاں پینکتے ایک جوتا ایک بہت قیمتی واس کو لگتا اس کو چکنا چور کر چکا تھا جس سے گر میں موجود سیرونٹ باگ کر لاؤنچ میں آئیں ان سب کو اگنور کرتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو وہ سب پھر سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے یہ ان کے لئے عام بات تھی میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں ہوں میں تو جیسے اس بات پر آسانی سے یقین کر لوں گی نا پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے ان باتوں سے پیچھے ہٹ جاؤں گی میں وہ بیٹ پر لیٹ تھی چت کگورتی اس کی نقل اتارتی خود سے بڑھ بڑھائی جا رہی تھی آج تک کسی لڑکی کو قریب پٹکنے نہیں دیا اور آئے بڑے محبت کرنے والے میں دوسری لڑکیوں جیسی نہیں ہوں پیچھا تو اکنے آسانی سے نہیں چھوڑوں گی جو چیز ایک بار زوفی کو بسند آ جائیں تو وہ بس اسی کی ہو کر رہتی ہے آپ نے تو پھر عزیدی دل پر بار کیا ہے وہ مسکراتے ہوئے خود سے بولی صبح انویسٹی کے لیے ٹائم پر تیار ہوتی وہ باگ کرنی چاہی تو جینی بغیر حیران ہوئے اس کے لیے ناشتہ لانے کے لیے واپس کی جن کا رکھ کرتی کہ وہ اسے ٹوک گئی اور بغیر ناشتہ کیے باہر آئی جینی بے بس اسے اسے جاتے دیکھتی رہی کسی دن میڈم کو پتا چلا تو میری پکی چھوٹی ہوگی تاکسو سے سر ہلا کر رہ گئی کار کا دور اندلوک کرتی کہ اس کی نظر سامنے بنے بڑے سے بنگلے کے کلے دروازے پر پڑی تو کار کا دروازہ بن کرتی اس کی طرف پڑی اندر داخل ہونے پر اسے مصوری ہاتی کی جو وہاں بنے بڑے سے گارڈن میں کڑی پول دوڑ تھی باسکٹ میں رکھ رہی تھی وہ شرارت سے دیری دیری قدم اٹھاتی ان کے قریب جاتی یک دم سے انہیں کندوں سے پکڑتی در آ گئی تھی دل پر ہاتھ رکھتی در سے بس فریحہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری نیچے گر گئی آرے کیا بیوٹی آپ تو سچ میں ڈر گئی ہمیشہ کی طرح مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ کل کلہ کر ہنستی ان کے سامنے آتی بولی تو وہ خب کسی اسی گھوٹنے لگی یہ میرے ساتھ جاتی ہے کیڈو ایک بار ڈر گئی تو اب آپ نے روز کا معمول ہی بنا لیا ہے وہ ٹوکری اٹھاتی مصنوعی ناراض کی سے بولی اب اس میں میرا تو قصور نہیں آپ کو پتہ ہوتے ہیں تب بھی اب آپ ہر بار کی طرح ڈر جاتی ہے وہ کندے اچھکا کر بولی پھر راستاری سے ان کی نزدیک ہوتی محتاط انداز میں بولی ویسے آج آپ کے پرنس نظر نہیں آرہے ہیں اور تو اور گیٹ بھی کھلا تھا اپنے بیوٹی کو یوں تن تنہا اکیلے چھوڑ کر کہاں گئے ہیں آپ کو نظر رکھنی چاہیے ان پر میں آپ کی سب باتیں سن رہا ہوں زوفی وہ کب سے آنے والی ان کے آواز سے وہ اچھل پڑی دان تو تلے زبان دباتی وہ ان کی طرف موڑی جو گلاس پینے کونے میں بیٹے کیاروں میں لگے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھ کر مسکرہ کر بولے آپ یہاں ہیں اور میں سمجھی اپنے بیوٹی کو اکیلے چھوڑ کر آفیس جا چکے ہوں گے نہیں آج میرا ارادہ اپنے بیوٹی کے ساتھ ٹائم بتانے کا ہے سو دیکھ تو رہی ہیں آپ ایک نظر شرار سے اپنی بیگم کو دیکھتے بولے تو فریحہ بیگم چنفتی انہیں گور کر دیکھنے لگی تو ان کی صورت دیکھتی وہ دونوں ہنس پڑے اور یہ آپ لوگ اپنا پرائیویٹ مومنٹ انجوئے کریں شام میں ملتی ہوں آگر ابھی یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہوں فریحہ بیگم کو گال پر زوردار بوسہ دیتی جاگیر صاحب کو شرارت سے دیکھتی جڑانے والے انداز میں بولتی وہاں سے باقی اور وہ جو اس کی حرکت پر اس کی طرف پڑھنے لگے تھے رکھ کر سر نفی میں ہلاتے ہنس دیئے یہ کبھی نہیں سود رہی گی بلکل آپ کے بچپن کی کافی ہے اب ہم اتنے بھی شرارتی نہیں تھے بیگم یہ سراسر الزام لگا رہی ہے وہ گور کر بولے جو سچے وہی بول رہی ہوں خیر میں اندر جا رہی ہوں چائے پییں گے آپ ارے آپ اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پلائیں تو خوشی خوشی پی لیں گے وہ سینے پر ہاتھ رکھتے دل لگی سے بولے آپ بھی کبھی نہیں سود رہیں گے وہ ہنستے ہوئے بول کر اندر پڑھ دیں ان کی مسکرات دیکھ کر وہ آسود کسی مسکراتی اور ایک ممنون بری نظر گیٹ پر ڈالی جہاں سے زوفی ابھی گئی تھی کلاس میں داخل ہوتی ہی اسے جسی کا کسی لڑکے کے ساتھ چکی نظر آئی جو اسے دیکھتی واپس ہر بڑا کر سیدھ ہوئے کیونکہ اس کے این پی جے سارنگ بھی گڑا تھا جو اندر ہی داخل ہو رہا تھا لیکچر سٹارٹ کرتی ہی اس نے زوفی کی جانب دیکھا جو اسے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے پر مسکرائی تو وہ اس کے قلع اچانک آنے اور پھر غائب ہو کر اسے سخت پریشانے میں ڈالنے پر زبت کرت کرے گیا کیونکہ وہ یہاں یونیورسٹی میں اپنی ذات کا کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا میں زوفی آپ کو قلع میں نے اسائیمنٹ دی تھی لے کر آئیے بعض وہ حسین پر باندے وہ اس سے سنجید کی سے بولا وہ تو نہیں کی میں نے پروفیسر بھول گئی وہ لاب پر بھائی سے بولی ساری کلاس خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی مگر حمد کسی میں نہیں تھی بولنے کی کیونکہ زوفی کا انہیں پتہ تھا وہ ایسی ہی تھی اور ہر کوئی اس کے باپ کی وجہ سے شکایت تقنی کرتا تھا آوٹ اس کے اچانک دار کر بولنے پر وہ اجلی تھی ڈر سے اور ساری بینیازی اور لا پرباہ اڑنچو ہو چکی تھی میں نے کیا کہا سنانی یا میں خود آپ کو نکالوں وہ پھر سے شدید غصے میں بولے جیسے کہ اس کی افزائی پر مسکرا کر اس کو مزے سے دیکھ رہی تھی اتنی پہ عزتی پر وہ سب کی دمسخر اڑا تھی نظر بحسوس کر کے سجھ جکا کر نم آنکھ کے لئے اپنا بیگ اٹھا تھی فوراں باہر نگلی اس کے جاتے ہی وہ اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا کلاس کے باہر آ کر وہ اپنی ہاتھ کے پوچھ سے آنکھوں میں آئین نمی صاف کر دی یہاں وہاں دیکھنے لگی مگر کسی کو متوجہ نہیں پا کر وہ غصے سے کلاس کو گھورنے لگی جیسے وہ اس کے سامنے ہو میری پہ عزتی کی وہ بھی سب کے سامنے اب دیکھنا پچھتانے پر مجبور نہیں کر دیا تو میرا نام بھی زوفی نہیں وہ دانت پیس کر بڑھ بڑھائی پھر کچھ سوچتی وہ شیطانی مسکراہت لی اس کے کیبن کی اور پڑی اپنے تمام لیکچرز بھی لے چکا تھا اب اس کا ارادہ سیدھا کر جانے کا تھا وہ کلاس سے نکلتا کہ جسے کب فوراں سے اس کے پاس آئی تھی اسے کچھ ضروری پوائنٹ سمجھنے تھے کلاس میں آپ کا دہان کہا ہوتا ہے جب میں سب سمجھا رہا ہوتا ہوں وہ اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا سوری سر آئندہ ایسا نہیں ہوگا مگر دیکھیں نیکسٹ ویک ٹیسٹ بھی تو ہے پلیز وہ اس کی ڈانٹ کا اثر لیے بغیر ڈیٹ بنتی بولی اصل میں وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی ویسے تو ملنے سے رہا تو وہ اسے لیے اپنی کیبل میں آیا اور بغیر کوئی فضول بات کیے پندرہ میرے میں سارے پوائنٹ سمجھا کر اسے جانے کا کہا تو وہ بیزاری سے مو بناتی پھر پٹختی چلی گئی اور اس کے کیبل میں پڑی درمیانی سائز کی بک شلف کے پیچھے چھپ کر کڑی زوفی یہ سب دیکھتی دانت پیس کر رہ گئی لگتا ہے اس کا بھی کچھ انتظام کرنا پڑے گا اس کا مو بنا کر بار بار مڑ کر سارنگ کو دیکھنا سخت زہر لگا باقیوں سے دل نہیں بڑا کہ اب میرے والے پر نظر ڈالی بیٹی ہے انداز بالکل مرنے مارنے والا تھا سارنگ اپنی چیز سمیٹا اٹھ کر جانے ہی لگا تھا کہ یک لخت جہاں تھا وہی فریز ہوا اس نے کرسی سے اڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا چک کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی پینٹ کرسی کے سیٹ سے بری طرح چپک گئی تھی بہت پار کوشش کرنے پی بی ناکام ہوتا جنجلا گیا زوفی یہ سب دیکھتی اس کی حال سے محضور ہو رہی تھی نا چاہتی ہوئے بھی اس کا کہہ کیا چھوٹ گیا جس سے سارنگ چھون گیا اور بک شیلک کی اور دیکھنے لگا زوفی کی حال کسی جلک دیکھنے پر اور اس کی ہنسنی کی آواز پر اسے ساری بات سمجھا گئی کہ یہ شرارت اسی کی تھی وہ غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف پڑھنے لگا اگر ایک انچ بھی ہل نہیں پایا تو وہ بغیر کسی خوف کے اس سے دو قدم کی دوری پر رکھ کر اسے دیکھتی شرارت سے آنکھ ونکی کیسا لگ رہا ہوئے پروفیسر تم نے اس بار حد کر دی ہے میز زوفی اس کا انجام جانتی ہو ایک ٹیچر کے ساتھ ایسی حرکت پر تمہیں اس یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے ایک ہاتھ سے کرسی کے ہینڈر کو پکنے دوسری ہاتھ کی مٹی سختی سے بینچے وہ زور سے ٹیبل پر مارتا اشتغال انگیز لہجے میں بولا جیسے مجھے تو بہت فرق پڑتا ہے نا زوفی یک لخت اچھل پڑی اس کی حرکت پر مگر جلد ہی خود کو بینی آس سائر کرتی کندے اچھکا کر بولی یہ تو میں تمہیں بہت جلد بتاؤں گا انداز تنسیہ اور واننگ دیتا ہوا تھا پہلے یہاں سے خود کو نکالنے پر غور کرے پھر مجھے اس یونیورسٹری سے نکالنے کی کوشش کری گا پروفیسر وہ پروفیسر پر زور دی تھی شرارت سے مسکراتی بولی سائرنگ سپ کے باوجود ایک بار پھر غصے سے اس کی اور پڑھنے لگا مگر ایک بار پھر سے ناکام ہوتا ٹیبل پر پڑی چیزیں غصے سے ایک ہاتھ سے سب زمین بوس کر چکا تھا آپ کی زوفی سچ میں ڈر گئی تھی ابھی کیبھی مجھے اس مسئیبت سے نکالو زوفی نہیں تو آج تمہارا قطر میرے ہاتھوں ہوگا وہ چیخ پڑا کیوں نکالو مجھے نکالا تھا نا کلاس سے پہلے سوری بولے سوری مائی فوٹ تم مجھ سے گالیا ضرور سنوگی دیکھا آپ پھر ضرور بیہیف کر رہے ہیں جبکہ میں اتنے پیار سے بولتی ہوں وہ بچوں کی طرح مو بنا کر بولتی اس کا ضبط ازماری تھی اچھے چلے سوری کو چھوڑے اب پیار کرتی ہوں اتنا تو ماف کر ہی سکتی ہوں آئی لف یو بولتے پھر کروں گی کچھ وہ ادائے بینیازی سے بولی تو وہ اس بار شدید غصے میں پورا زور لگا کر اٹھا تو چھے کی آواز پر جہاں وہ شاک سے جم کر کڑا رہ گیا وہی زوفی مو پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے آنکھیں پاڑے دیکھنے لگی اسے امید نہیں تھی یہ سب ہو جائے گا وہ ڈر سے بغیر کوئی بات کرتی وہاں سے باگ کر نکلی اور سارنگ چاہ کر بھی اس کی پیچھے نہ جا سکا اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے نہ اچھتا وہ پاگل ہو جگا تھا کچھ دیر بعد وہ غصے سے اپنی شرٹ کو کمر سے گزار کر پیٹ پر باندے ناک کی سید میں چلتا اپنی بائی کی طرف جا رہا تھا بدد پر صرف وائٹ بنیان تھی سٹورنٹ حیرت سے مول مول کر اسے دیکھ رہے تھے مگر وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکل گیا اس بار تو وہ اس لڑکی کو یونیورسٹری سے نکلوانے کا فیصلہ کر چکا تھا دو دن اس بات کو گزر چکے تھے اور زوفی کو لگا وہ سب بھول چکا ہوگا یا اس کی کسی نے بات نہیں سنی ہوگی مگر اس کی یہ خوش فہمی بھی دری کی دیری رہ گئی جب اسے پرنسیپل نے اپنی آفیس میں بولایا مگر پھر بھی وہ بغیر کسی خوف کے چل پڑی مگر ان کے آفیس میں اپنے پاپا کو دیکھ کر اسے سامسون کیا جو خصی سے اسے گھو رہے تھے سارنگ بھی ایک سائٹ پر کڑا دل جلانے والے مسکراہات سے اسے دیکھ رہا تھا وہ بمشکل خلق در کرتی اندر آئی تو اس کے پاپا نے بغیر پرنسیپل کو کوئی بولنے کا موقع دیئے اسے سب کے سامنے زناتہ ڈار تپر جڑ دیا جس کی شدت سے وہ لڑکڑاتی نیچے گری سارنگ کے مسکراتے لب سکڑے اسے جانے کیوں یہ اچھا نہیں لگا مگر چپ چاپ لپ پینچے دیکھے گیا مسٹر فاروق اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے پرنسیپل کی طرف مڑے میرے خیال میں اسے ززا مل چکی ہے اب ایسا کچھ نہیں ہوگا امید ہے اب میرے بیزی شیڈول کے دوران اس فضول سے شکایت کی وجہ سے میرا وقت برباد نہیں ہوگا وہ سر دوسپارٹ لہچے میں بھولے زوفی سرخ گال لیے بے تاثر شہرے کے ساتھ سر چکائے کری تھی سارنگ اسے ایک نظر دیکھتے حیران نظروں سے اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا جو یہاں آنا اپنے وقت کی بربادی بتا رہے تھے پرنسیپل ان کے سٹیٹس کو دیکھتے کچھ بھی نہ بول سکا تو وہ زوفی کو بازوں سے پکلتے کینچ کر وہاں سے لے گئے مسٹر سارنگ آپ کو کس نے کہا تھا انہیں کال کرنے کو آپ میرے پاس بھی دعا سکتے تھے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ تھا تو آپ نہیں جانتے ہیں آپ نے میرے لئے کتنی بڑی مسئلہ کر دی ہے اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ وزید شوق کی جوب چھوڑ سکتے میرے پاس تیچر سی کمی نہیں ہے سو پلیز نیکس ٹیم میرے پاس آئیے گا نہیں تو آپ بہتر جاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے پرنسیپل اسے اچھے سیوان کرتا سنجید کی سے اسے دیکھنے لگا بولپ پینچ کر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا اسے زوفی کی پاپا کا بیہیوئر زوفی سے بہت عجیب لگا اس چیز کی تو اس نے بالکل امید نہیں کی تھی وہ تو بس ڈان کی توقع کر رہا تھا مگر یہ سب اس کو مزید پریشان کر چکا تھا آخر کب تک تم یہ کئل کئل ہوگی میں تنگ آ چکا ہوں اب کب تک ہم لوگ شادی کریں گے مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا گلھ میں سونی کی ڈیر ساری چین پہنے سانوری رنگت کا حامل وہ پچاس سالہ پارج اسامت کا شخص رخ لہنچے میں بولتا اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گیا تھا وہ مشکل اپنے تاثرات پر قابو پاتی وہ چالیس سالہ خوش شکل خوبصورت عورت مسدوئی مسکراہت چہرے پر سجائے اس کی قریب آئی جیمی ڈالنگ آخر تمہیں اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو کیا تمہیں مجھ پر بروسہ نہیں کیا تم نہیں چاہتے اس کی جائداد ہماری ہو سوچو تمہیں کتنا خائدہ ہوگا مگر تمہیں ضرورت ہی کیاتی اس سب میں جانے کی پیرتا وہ حوض پری نظروں سے دیکھنا بولا وہ خود کو مشکل سے ہی باز رکھ پائی کچھ سخت بولنے سے فیلحال وہ اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی نہیں تو اتنی تقریح اسامی ہاتھ سے جاتی بس دوری دیر اور ڈالنگ پھر جیسا تم چاہو گے ہم شادی کر لیں گے تمہارے پاس صرف تین مہینوں کا تو وقت ہے گل بیبی اس کے بعد میں تمہاری ایک نہیں سننگا اسے چاہے میری آخری وارننگ سمجھو صوفے سے اٹھتا اسے گھر کر بولتا وہ اس کے فلیٹ سے نکل گیا تھا وہ نفرت اور گن سے اسے گھرتی رہ گئی تھی ایک بار ساری بازی میرے ہاتھ آنے دو تمہارا پتہ صاف نہ کیا تو میرا نام بھی کل مینہ نہیں خبیز سانٹ کہی کہا شادی کرتی ہے میری جوتی نہ شکل نہ عقل اف ایک تو کتنے دن ہوئے اس لڑکے نے مجھے فون تک نہیں کیا کہیں میرے فون اٹھانے سے مایوس نہ ہو گیا ہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے اتنی آسانی سے تم معاف نہیں کروں گی میں تمہیں جانگیر خود سے بڑھ پڑاتی وہ یک لخت مسکراتی سوچوں میں جانگیر سے بولی کتنے دن ہو گئے سارنگ سے ملے ہم آج تو ملنا پڑے گا بیسے کیا خوبصورتی پائی ہے میں نے جمان لڑکے تک میرے خواہش مند ہیں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی وہ مغرور سے انداز میں بولی ہاں تم نہ سی جانگیر بیبی تمہارا بیٹا ہی سی بیسے تمہارا بیٹا تو تم سے بھی کئی گناہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی تو میری کمزوری ہے خود کو جس طرح سے اس نے مینٹین کیا ہوا تھا وہ کئی سے بھی چالس کی نہیں لگتی تھی آج تیسرا دن تھا اور زوفی کلاس سے غیر حاضر تھی اب اسے واقعی ٹینشن ہونے لگتی اپنے کیمن میں آتے ہی وہ اس کے گھر کال کر کے پوچھنے کا سوچتا اس کے موبائل پر کسی انجانے نمبر سے کال آئی مجھے اس کو سنتے اس کے ہوش اڑے تھے وہ دیوانا وائر اجلت پر انداز میں اپنی بائک لے کر وہاں سے نکٹا تھا دو دن سے وہ یونویسٹی نے ہی جاری تھی اپنے طرف سے تو یہ اس کا سارنگ سے ناراض کی کا اظہار تھا اور اپنے آپ کو ہوش فہمیوں میں رکھنے کا بھی کہ وہ اسے ضرور پوچھے گا مگر اب تک ناکامی پر بھی وہ ناومید نہیں تھی اس وقت وہ بیزاریت سے کریں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی اس کا سرباری ہو رہا تھا اور تبیت بھی بوجل سی لگ رہی تھی وہ اس پارٹی میں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن یونویسٹی میں ہوئی انسلت کے بعد وہ اپنے باپ کے غصے کے آگے انکار کرنے کی جرت نہیں کر پائیں اب یہاں بور ہوتی اس پارٹی میں وقت گزار رہی تھی الیٹ کلاس کے یہ پارٹی اس کو سخت بیزار کر رہی تھی اور اوپر سے اس کے پاپا کے بزنس پارٹنر کا وہ آوارہ بیٹا جو بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور تو اور اسے ڈانس کے آفر بھی کر چکا تھا لیکن اس کے صاف انکار پر بھی وہ ڈیٹ بنا اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا کچھ تیر بعد جب اس کی بردائش سے باہر ہوا تو وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ماں باپ کو بتائیں گھر آ گئی تھی گھر آتی ہی وہ اپنے کمرے میں آتی لیتی تو آنکھ لگنے میں بھی دیر نہ لگی اور گلہ شدید درد کر رہا تھا وقت دیکھا درات کے بارہ بج رہے تھے اور اس وقت گہری نین سے اٹھائے جانے اور طبیعت کی وجہ سے اس کو شدید غصہ آیا وہ تنفن کرتی دروازے کے پاس پہنچتی دروازہ کول کر کچھ بولتی کہ یک دم پڑھنے والے تپڑھنے اس کی بولتی بند کرتی وہ شاک سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی تم کتنی بار اپنے باپ کو ظلیل کروا گی کیا میں جان سکتا ہوں کہ بغیر مجھے بتائے وہاں سے آنے کی کیا وجہ دی اس کو بازو سے پکڑے وہ شدید غصے میں بولی وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو واپس آگئی وہ ان کے خود سے زیڑر تھی ہکلا کر بولی تو توڑی دیر ویٹ نہیں ہو سکتا تھا تم سے مرنے تو نہیں لگی تھی نا کیا بول رہے ہیں فاروق آپ اب بس بھی کریں سامانہ بیگم برہمی کا اصحار کرتی بولی جو ابھی ابھی اپنی ساری کو سنبھالتے آئی تھی تم تو چپ ہی کرو سب تمہاری ڈیل کرنا چاہیے یہ وہ غصے سے ان پر چیخ کر بولتے اپنے جائل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بل ایڈوکیٹڈ مشہور بزنس مین ہے ہم میری بیٹی ہی نہیں تمہاری بھی ہے کیا تمہیں کوئی سمیداری نہیں اس حوالے سے بس سب ماں پر توپ دیا کرو جب اولاد کچھ غلط کرے تو سامانہ پیگم برہمی سے کہتی موہ کے ذاویے بگاڑتی وہاں سے تن فون کرتی نکل دی زوفی شاک سے انہیں جاتا دیکھتی رہی اور تم میری بات سنو زوفی میں آج تمہارے انگیجمنٹ اننونس کرنے جا رہا تھا وہ پارٹی اسی لیے دی دی میں نے اور تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے نیکس ویک میں کوئی شکایت نہ سنو سمجھی انگلی اٹھا کر وان کرتے وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے تھے بغیر اس کی مرضی جانے اور کچھ اس کی سنے وہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ دی رہی کیا زندگی تھی اس کی کیا تھی وہ سوچتی وہ عذیت سے دو چار تھی اپنی اپنی سنا کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے بغیر یہ دیکھے کہ وہ وہ خار کی شدت سے تپ رہی تھی لیکن وہ بے حض بنے چلے گئے اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی بھی یا نہیں گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو برسکون کرنے کی کوشش کرنی لگی مگر سب برداشت سے باہر تھا وہ اپنی گاڑے کی کیز اٹھا تھی جم سوٹ میں ہی گھر سے نکلی زکام کی وجہ سے اس کا سر شدید در سے پٹ رہا تھا لیکن وہ بے حض بذیت سے خود پرہنسی تھی جب کسی کو فکر نہیں تو میں کیوں کرو اپنی شاید مجھ میں کوئی مسئلہ ہے یا میں ہوں ہی منحوس تب ہی تو کسی کو میری پرواہ نہیں روتے وہ خود سے مخاطب تھی کار ایک ریسٹورنٹ کے قریب لاتے روگی اور اندر پڑ گی زکام کے ساتھ گلب بھی اب درد کر رہا تھا بخار سے جسم الگ ٹوٹ رہا تھا مگر وہ خود سے لاپرواہ بنی ایک خالی ٹیبل کے قریب آئی بیٹی ویٹر کے آنے پر فل سائز باول آئس کریم کا آرڈر کیا تو ویٹر اس کے سرخناک اور اسے مسلسل کانستہ دیکھ کر کچھ سیکنڈ تو الچن سے اسے دیکھتا رہا کیا آپ واقعی شور ہیں میں کیونکہ یہ تو ہمارے مینیوں میں شامل نہیں ہے تو جو میں نے کہا وہ کرو اور جتنا بل بنا دے دوں گی وہ سختی سے بولی تو ویٹر گبرا کر جی بولتا وہاں سے چلا گیا وہ پریشانی کے عالم میں ریش ڈرائیونگ کرتے ہسپیتال پہنچا تھا سسٹر میس گلمینہ نام کی ایک پیشنٹ آئی تھی آج امرجنسی میں کیا مجھے ان کا روم نمبر بتا سکتی ہے جی آئی تو ہے ایکسیڈن کا کیس تا ان کا آپ روم نمبر پانچ میں چدر جائیں وہی ان کا روم ہے نرس کے بات سنتے وہ باگ کر اس کے روم اس کے بتائے روم کی جانے بایا تھا سامنے ہی وہ بیٹ پر پٹھیوں میں جکری دیتی تھی اسے دیکھ کر خب کیوں ناراض کی سے مو مول گئی تو وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا کیسی ہے آپ لہنچے میں بکر آ رہی تھی تمہیں کیا میں جی اسے بھی ہوں تم تو بس اپنی زد پر آڑے رہنا دیکھ رہے ہو میری حالت یہ سب تمہاری ماں باپ کی بدعا کا ہی نتیجہ ہے وہ روتے ہوئے بولی تو آپ کیوں زد پر آڑی ہوئی ہے یہ سب میں صرف آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں صرف آپ کی وجہ اگر میری بات مان جاتی تمہیں بھی سکون میں ہوتا کیوں مانوں میں تمہاری بات آخر تم کیوں نہیں سمجھتے میں اپنی اور میری عمر کی بات مت کریئے گا کیونکہ عمر کا فرق کچھ نہیں ہوتا اور نہ مجھے فرق پڑتا ہے وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولا تو ٹھیک ہے پھر مناؤ اپنے ماں باپ کو ان کی مرضی کے بغیر میں کبھی نہیں مانوں گی اور نہ ہی بے عزت ہونا چاہتی ہوں وہ کبھی نہیں مانیں گے آپ کیوں نہیں سمجھتی زندگی ہم دونوں نے گزارنی ہے تو بس سارنگ میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی اس بارے میں اور تم اب جا سکتے ہو جب میری بات مان جاؤ تو آ جانا نہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو ٹھیک ہے اب میں تب ہی واپس آنگا مگر پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کا وہ زبط اور غصے سے مٹیا پینچتا وہاں سے تنفن کرتا نکل گیا وہ اسے جاتا دیکھ کر تمسخر سے مسکرائی کچھ ہی دیر میں ویٹر بڑے سائز کا آسکرین باہت لیے اس کی جانباتیں میں اس پر رکھ کر جا چکا تھا اور وہ سرخ نم آنکھوں سمیت اپنی سرخ ناک رگردی آسکرین کھانے لگی شدید خراب گلے اور زکام سے ہوتا برا حال بھی اس کو روپ نہیں سکا کانس کانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا مگر وہ ڈیٹ بنی ایک کے بعد ایک لگتا چمچ بر بر کر آسکرین کا موں میں ڈال رہی تھی آس پاس بیٹے لوگ حیرت سے اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز بنی اپنی آسکرین کھا رہی تھی کانس کانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا سارم جو وہاں سے خصے اور زپ سے نکلا تھا کافی دیر تک بے مقصد یہاں وہاں بائی پھرتا رہا اب جب بھوک نے ستایا تو پاس ہی سے کانہ پیک کروا کر باپس جانے کا ارادہ کرتے نزدیک ریسٹورنٹ تک آیا اپنا آرڈر بتا کر موجو ہی مڑا تو اس کی نظر زوفی پر پڑی وہ حیران ہوتا دیرے سے چلتا اس تک آیا تھا لگتا ہے بہیزتی نے تمہارے دماغ پر اثر کر دیا ہے وہ اس کی حل دیکھ کر ماتے پر پل دیئے بولا اتنی دن بعد اس کو دیکھ کر جانے وہ کیوں اسے اگنور نہ کر پایا زوفی اس کی بات کو اگنور کر دی اپنے کام میں مصروف رہی تو وہ غصے سے بلکا کر رہ گیا پھر اپنے آسکرین ختم کر دی اسے اگنور کر دی وہاں سے جانے لگی تو وہ بھی اس کی پیچھا تھا پارک ایک لارک میں آیا اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے سکون نہیں ملا آپ کو اتنا سب کر کے تو تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا وہ بھی اپنے پروفیسر کے ساتھ وہ سلوک کر کے مقابل نے بھی تنس کے تیر برسائے لگتا ہے تمہارا ارادہ دو ماہ اور چھٹیو کرنے کا ہے نہیں فیلحال تو مرنے کا ہے کیا مطلب وہ ناغواری سے بولا وہی جو آپ نے سنا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اچھا ہے آپ کی تو جان چھوٹے گی نا وہ سنجید کی اور دک کی ملے جولی کیفیت میں بولی وہ گہرا سانس پر کر رہ گیا پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں میں آپ کی سب باتیں مانوں گی میرے پیرنٹس میری شادی کر رہے ہیں مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے فریاد کرنے لگی دیکھو زوفی میں صاف لفظوں میں تمہیں بتا چکا ہوں اب دوبارہ یہ بات میرے سامنے مت کرنا میں تمہارا لحاظ کر جاتا ہوں یہ آخری بار تھا وان کرنے والے انداز میں کہا اور بولتے وہاں سے چلا گیا مجھے ٹکرا کر آپ بھی خوادی ہاتھ ہی رہیں گے وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی بوجل دل اور غراب ہوتی حالت سے وہ تکی قدموں سے گر روانہ ہوئی تھی مگر مجھے ہی شادی نہیں کرنی انگیجمنٹ تو بہت دور کی بات ہے میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے یہ میری زندگی ہے مجھے جینی ہے بکواس بن کرو اپنی زوفی یہ کیا طریقہ ہے اپنے باپ سے بات کرنے کا شاید تم بھول رہی ہو ہم تمہارے ماں باپ ہیں تم ہماری مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتی اور یہ سب ہم تمہارا فیوچر سیکیور کرنے کیلئے ہی تو کر رہے ہیں تم ہماری بیٹی ہو ہمیں معلوم ہے تمہارے لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط اس لئے چپ چاپ چاپ اور ریڈی ہو جاؤ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی آخر کیوں کیا اس لئے پیدہ کیا تھا مجھے اور آپ تو پیدا کرتے ہی مجھے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی اپنی لائف میزی ہو گئے یہ تک نہیں سوچا کہ مجھے آپ لوگ کی سخت ضرورت ہے مگر نہیں آپ لوگوں کے لئے تو دولت پیسہ ہی سب کچھ تھا میری فیلکس میری مرضی تو آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی بس اپنے توپتے رہے ہیں کیا آپ لوگوں کو مجھ سے ذرا پیار نہیں کل کو مجھے اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ کس کام کی یہ دولت یہ پیسہ چھک چھک کر بولتی وہ دونوں کو سن کر چکی تھی سمانہ اسے کہو اس لڑکے کو گر لائے میں بھی تو دیکھو اس کی پسند بلاو اس لڑکے کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر کے رنگ دیا ہے میں بھی تو دیکھو کس ہیرے کو پسند کر بیٹی ہو کس ہیرے کو پسند کر بیٹی ہو تم کہ اپنے ماں باپ سے بتمیزی پر اتر آئی ہو ویسے کیا تکلیف ہوئی تمہیں آج تک یہ جو آج عیش و عشرت سے زندگی جی رہی ہونا یہ سب میری ہی وجہ سے ہے چار دن کی محبت نے تمہیں باغ جاتیا ہے تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے میں کوئی سونے کا چمچ مو ملے کر پیدا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی تمہاری ماں یہ سب مجھے بیٹے بیٹائی ہی نہیں مل گیا زوفی تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ نے کیسے کیسے فاقی کیے ہیں تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ تمہیں وقت نہیں دے پائے تو ہم برے ماں باپ بن گئے تم نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا زوفی صرف ہماری تبجہ اپنی طرف کینشنے کے لئے تمہیں کیا لگتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلے گا تم یہ سب کیوں کر دی رہی میں جانتا ہوں ہم اچھے ماں باپ تو بالکل نہیں ہیں ان زوفی فرشتے بھی تو نہیں ہیں انسان ہیں ہوئی ہے غلطیاں مجھ سے تمہاری ماں سے شاید ماں فی کے قابل نہ ہو تم اس لڑکے کو گھر لاؤ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے وہ دکھ اور تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے سمانہ بیگم بھی دل گرفتی سے اس کو دیکھتی وہاں سے چلی گئے ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی وہ اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتی وہی دے گئے اور زوفی کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ موقع دوبارہ ملنے والا تھا یا نہیں آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات آخر کیوں نہیں ایک اکلوتا بیٹا ہوں میں اس کی خوشی بھی آپ لوگ کو برداشت نہیں ہے بکواز بن کر اپنی سارم تمہاری حمد کیسے ہوئے اپنے باپ سے ایسی بات کرنے کی مجھے لگا تھا تم ہم سے محبت کرتے ہو اپنی غلطی کا احساس ہونے پر واپس ضرور آوگے مگر تم نے ساری حد پار کر دی ہے صرف اس دوگلی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے جو پہلے تو تمہارے باپ کے پیچھے پڑی رہی تمہارے بابا کے انکار پر بھی موباز نہ آئی تو ان کے سختی سے مانا کرنے کے باوجود جب یہاں دال نہیں گلی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی اور میرا ہونہار اکلوتا بیٹا ان کی باتوں میں آ گیا واہ بیٹے واہ سلام ہے تمہاری محبت کو جس کے پیچھے تم اندے ہوئے پیرتے ہو ایسی محبت تو تمہارے بابا نہیں بھی مجھ سے نہیں کی ان کی بات سن کر جانگیر صاحب ہوں کا انداز میں ان کو دیکھے گئے تم پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو رہو اس عورت کے ساتھ آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں جو جی میں آئی کرو بس جانگیر اب آپ بھی مجھے مت روگے اور تم بیٹا اتنی تو غیرت مند ہوگی کہ اپنے زور بازو پر اسے کما کر گلو اور ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں تمہارے بابا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے تمہیں تو ویسے بھی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں اس سارے بزنس پر لات مارتے گئے تھے کہ تم خود کما سکتے ہو اور تمہارے سارے مطلب بھی اسی عورت سے ہیں تو جاؤ جی لو اپنی زندگی بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا میرا قصورتہ سب میرا آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی میں کیسے رونگی آپ کے بغیر ماما چھلی گئی بابا پلیز آپ مت جائے مجھے چھوڑ کر وہ روتے ہوئے ان سے بولی جو اکسیجن ماسک میں بمشکل سانس لے رہے تھے بزنس ٹور پر جاتے ہوئے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا مس فاروق تو موقع پر ہی مر جو گی تھی اور فاروق صاحب کی حالت بہت سیریز تھی زوفی مجھے معاف کرنا بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاپا تم سے پیار نہیں کرتے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکوں سے بمشکل اٹک اٹک کر بولے میں جانتی ہوں پاپا پلیز آپ بولیں نہیں آپ کو تکلیف ہوگی پاپا پاپا ان کی ثابت آنکوں کو دیکھتی وہ ہڑ بڑھا کر خوف سے انہیں بولی مگر وہ کچھ نہ بولے ان کی ثابت آنکوں میں زندی کی کوئی رمک نہ تھی وہ داڑے مائے کر روتی ان کو جنجوڑ تھی چیخ بھی چلانے لگی تو نرس نے آ کر اسے ہٹایا نہیں تو دلاثہ دینے والا کوئی بھی نہ تھا تن تنہا سب کچھ جیل تھی وہ سب کی درسکاتی نظروں کے حسار میں تھی جی مگر یہاں جو لوگ پہلے رہتے تھے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گئے کیا جی اور ہاں ان کی ایک ایک لوٹی بیٹی تھی جن کو ان لوگوں نے ان کے گھر پر قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا سنا ہے دو کیسے ساری پراپٹی اپنی نام کروالی تھی تو لڑکے کو گھر سے نکال دیا اس کے بعد نہیں دیکھا اس لڑکی کو ان کی بات سنتا وہ کمسم ہو کر رہے کیا تھا لگتا ہے میں نے آنے میں بہت دیر کر دی اب میں تمہیں اس اتنے بڑے شیر میں کہاں ڈونڈوں باپسی کے سفر پر وہ خود سے بڑھ پڑھاتے بولا آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھے سا وہ دکھ اور تکلیف سے بولا کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو اس دو کے بعد عورت کی پیجے جو صرف تمہارے باپ سے بدلہ لے رہی ہے فریہ بیگم زج ہو کر بولی وہ تک چکی تھی اس کی ایک ہی تقرار سے تمہیں کتنے بار بتا چکے ہیں وہ تمہارے باپ کو پسند کرتی تھی ان کی انکار پر وہ زد میں آگئی وہ کسی بھی حالت میں تمہارے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی اس کی بہت کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہی میرے اور تمہارے بابا کی شادی ہو گئی کیونکہ یہ ہماری پسند کی شادی تھی جو اسے بالکل حضب نہیں ہوئی وہ بیسے بھی دولت اور جائدات کی وجہ سے تمہارے باپ کے پیچھے تھی وہ تو نہیں ہاتھ لگے تو اب تم مل گئے اسے اس نے اگلا شکار تمہیں بنایا اور تم اس کی بات تمہیں آگئی اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ تم کس دوست سے ملنے جاتے تھے تو ہم یہ نوبت ہی نہ آنے دیتے سب ہماری لاپروائی کا ہی نہ دی جائے بہت بروسہ تھا ہمیں تم پر وہ تلخی سے بودی وہ لب پینچ کر خاموشی سے انہیں دیکھے گیا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہو تو ٹھیک ہے جاؤ اور جا کر اپنے بلبوتے پر کماؤ اور کلاو اسے جانگیر صاحب دیش میں بولی ان کی بھی اب بس ہو چکی تھی وہ عورت ان سے اس کا بیٹا چین چکی تھی اس کا عطل فیصلہ اور انکار سنتے ہی وہ شدید غصے میں وہاں سے نکل گیا دو ہفتوں تک وہ غم غصے سے اپنے پارٹ میں بن رہا اس سے اپنے ماں باپ کا یہ رویہ مزید تک میں مبتلا کر چکا تھا آج اس کا ارادہ گل کے پاس جانے کا تھا وہ اسے منع لینا چاہتا تھا آخر کو وہ کب تک انتظار کرتا اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا مگر آج وہ تقریباً چھے میں ہی نوباد آیا تھا مگر بغیر اطلاقیں گل کے فلیٹ پہنچتے ہی جب وہ دروازے کی پاس پہنچا تو وہ پہلے سے ہی کلا ہوا ملا وہ حیران ہوتا اندر داخل ہوا مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شل ہو چکا تھا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا آیا سامنے نظر آتا منظر دو کا ہے یا سچ گل بینہ اس وقت جمیل کی باہو میں مست نازیبہ حالت میں تھی اور اوپر سے ان کی گفت گسن کر سارنگ سفید پر تیرنگت لی سب کچھ کہنے اور کرنے کی باوجود خصہ ضبط کرتا خاموشی سے وہاں سے نکل آیا آج سارا سچ جاننے کے بعد وہ خود کو زمین میں دستہ ہوا محسوس کر رہا تھا اپنے سگے ماباب پر اس نے اس دوغلی عورت کو ترجی دی اپنا وقت یہاں وہاں دردر کی ٹوکرے کاتے برباد گیا اور تو اور اپنے ماباب کو جو دکھ اور تکلیفی کی ذات سے میری وہ الگ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی وہ فوراں سے اپنے گھر کی جانب بھاگا مگر وہاں لگا تعلیٰ اسے سب سمجھا گیا کہ وہ لوگ صحیح بول رہے تھے وہ نہیں رکے تھے جا چکے تھے اب وہ کس مو سے ان کی پیچھے جاتا ان کا سامنا کرتا بے جان قدموں سے وہ وہاں لوٹ گیا اور وہ لڑکی جو اس کی محبت کا دمبردی نہیں تک دی تھی اسے کتنی تکلیف دی تھی اس نے اس سوچ نے اسے مزید دکی کر دیا وہ اس وقت ویٹرز کے لباس میں موجود مختلف ٹیبلز پر جاتی لوگوں کی آرڈرز لے رہی تھی وقت نے کیا پلٹک آیا تھا جو خود مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ سے کانک آتی تھی اس وقت ایک معمولی سے کیفی میں ویٹرز کی جوپ کرنے پر مجبور تھی ماں باپ کے ماننے کے بعد اس کے باپ کے بزنس پارٹنٹ نے بہت چالا کی سے سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے اس کے باپ کی سالو کی محلت سے بنائی پراپرٹی پر وہ قابض ہو چکا تھا گھر تک پر قبضہ کر چکا تھا وہ اسے دکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا جس کے بعد وہ اب دکے کاتی مختلف جوپ کرنے پر مجبور تھی پڑھائی تک اس کی چھوٹ چکی تھی وہ الگ ہی زوفی بن چکی تھی سنجیدہ خاموش دنیا سے بیزار ساری اکڑ حالات نے ختم کرتی تھی شام کو اپنے بوسیدہ سے ایک کمرے کے فلیٹ میں آتے ہی اس کی ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے روتے تڑکے گزرتی روز پچتاوے کناک اسے دستا جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی کتنا تنگ کیا کرتی دن ہیں اور وقت نے اسے محلت بھی نہ دی ان سے معافی مانگنے کی اپنے غلطیوں کو صدارنے کی کئی دن تک یونیورسٹی میں وہ نہ محسوس سا اس کا منتظر رہا مگر وہ اسے نہ دیکھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آج اس کی گھر موجود تھا اور اسے حیرت نے آگے رہا کہ اس کا گھر اس کی گھر کی قریب تھا یہ کیسا اتفاق تھا مگر گھر پر کسی کے موجود نہ ہونے پر ساتھ والے گھر سے نکلی ایک عورت کی زبانی ساری بات سنتے وہ سکتے میں چلا گیا اب جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو وہ نظروں سے یوں قائب ہوئی کہ اب مل ہی نہیں رہی تھی وہ ہر چکہ اسے تلاش کر چکا تھا ایسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہا دی یا کسی رشتدار کے پاس بھی جا چکی ہوگی مگر وہ پھر بھی اسے ڈوننے میں لگا تھا دو ہفتوں کی لگتار کوشش بھی نہ کام رہی آج وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتا اپنے کام سے شہر سے باہر آیا تھا اور اب ریسٹورنٹ میں آیا تھا تاکہ کچھ کہا سکے صبح سے لگتار کام سے وہ تک چھوکا تھا اور ناشتہ بھی برائی نام ہی کیا تھا سر آپ کا آرڈر وہ جو اپنے دھیان میں اسٹیبل کا آرڈر سرف کرنے آئی تھی مگر مقابل کو دیکھ کر سانس روک کر رہ گئی سارنگ بھی اسے اس حلیے میں دیکھ کر شوق ہوا اپنے تاثرات پر قابو پتا اپنے حواسوں میں واپس آیا تم یہاں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سر یہ میرے کام کا وقت ہے نہیں تو یہاں کا آنر مجھے یہاں سے نکال دے گا پلیز آپ جائیں یہاں سے وہ گبرا کر بولی کیونکہ اب دوسرے لوگ اور ویٹرز اس عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو جو گئے تھے ٹھیک ہے پھر میں باہر تمہارے انتظار کر رہا ہوں لیکن میں آٹھ پچی تک فری ہوتی ہوں تو ٹھیک ہے میں تب تک باہر انتظار کر رہا ہوں وہ اتمنان سے بولتا اس کا اتمنان غارت کر گیا وہ شدید پریشانی کے عالم میں کام کر دی رہی دھیان کا سارا رخ اس شخص کی طرف تھا جو باہر اس کی انتظار میں بیٹا تھا آن پچھتے ہی وہ باگ کر اپنا کام سمیٹ تھی پچھلے دروازے سے باہر نکلی تاکہ اس کی نظروں سے بچ کر یہاں سے جا سکے مگر اس کا سکون تب غارت ہوا جب اپنے فلیٹ کی گیٹ پر پہنچتے ہی اس کی آواز اپنے اکپ سے سنائی دی تم شاید بھولتی تھی کہ میں تمہارے انتظار کر رہا تھا وہ تنسیہ انداز میں بولا اور کیوں کر رہے تھے گہرہ سانس پر کر وہ سنجید کی سے بولتی اس کی طرف موڑی تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی پڑھائی چھوڑتی ہے میں نے وہ بغیر کسی تاسوں کے بولی وجہ جان سکتا ہوں میری مرسی میں پڑھو یا نہ پڑھو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے سمہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں وہ تلفی سے بولتی دروازے اس کی موہ پر بند کر دی وہ لب پینچتا بند دروازے کو گورنے لگا پھر ارت گرت کا جیسا لیتا اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے تگا یہاں کا علاقہ دیکھ کر ہی وہ پریشان ہو جگا تھا کہ ناجانے وہ یہاں کیسے رہ رہی تھی بہت کوشش کے بعد اسے اندر جانے کا راستہ ملا یہ واحد کرکی تھی جو جام ہو جگی تھی بمشکل کرکی کول تھا وہ جمپ لگا کر اندر اترا وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی تھی کیونکہ یہ ایک کمرے اور ایک چوٹے لانچ پر مشتمل تھا جگہ جگہ سے پینٹ اترا ہوا تھا گھر کی حالت بہت خراب تھی کہاں وہ بنگلوں میں رہنے والی اب کس حال میں رہ رہی تھی زوفی کی نظر اس پر پڑی تو وہ ڈر کروچتی آپ اندر کیسے آئیں وہ غصے سے چیخ کی بولی اب اس سے صحیح معینوں میں سارنگ کے حالت کا اندازہ ہوا تھا تم تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی پھر اب اچانت میں برا کیوں لگنے لگا وہ تنظیہ انداز میں آپ روچھ گا کر بولا میری غلطی تھی سر میں اپنی پسندی تھی کیوں محبت کا نام دے بیٹی تھی وہ تلخی سے ہنسی مگر اب میری آنکھیں کل گئی ہے اور سر پسند تو کچھ بھی آ جاتا ہے میں نے آپ کو بہت تنگ کیا اس کیلئے مجھے معاف کر دے ویسے سزا تو مل چکی ہے مجھے دیکھ تو لی ہے آپ نے میری حالت سارنگ خاموشی سے اسے سنتے گیا مگر بولا کچھ نہیں صوفی اس کے خاموشی سے جنجے نالیں لگی دیا مجھ سے شادی کرو گی ہیں وہ ہنگ پنسے سے دیکھنے لگی میں نے کہا شادی کرو گی میری حالت دیکھنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں حیرت ہے اور وہ آپ کی لور کہاں گئی وہ تلخی سے بولی میں بھی تمہاری طرح غلطی کر بیٹا تھا پیار توجہ اور احترام کو محبت سمجھ بیٹا تھا لیکن خیر اب میری بھی آنکھیں گنچ چکی ہیں چلو اسی وقت کیونکہ پھر تمہارے کاغذات بھی بنوانے ہیں ہم لوگ شادی کے بعد پاکستان رہیں گے اس کا ہاتھ پکڑتا وہ باہر جانے کو مڑا تو وہ بکلاتی اپنا ہاتھ کینج گئی ارے ارے میرا جواب تو آپ نے جاننا ضروری نہیں سمجھا اور اپنی مانمانی کر رہے ہیں اس کی بات سنتا وہ اسے کلائے سے کنج تاپنے قریب کریا کیوں کیا تم نہیں کہنا جاتی تھی مجھ سے شادی اب میں راضی ہوں تو یہ نخرہ کیوں اپنی تپش دیتی سانسوں سے اسے جلساتا وہ اس کے مزید قریب ہوتا سرگوشی کے انداز میں بولا وہ اس کی نزدیکی وقربت پر سرخ پڑتے اپنا سانس تک روک گئی تھی اس کا یہ دونس پرہ انداز اسے ڈر آ رہا تھا میں آپ کو بتا چکی ہوں میں محبت نہیں پسند کر دی تھی آپ کو بس اسی وجہ سے وہ اکلاتی بمشکل فکرہ مکمل کرتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی مگر ناک کام رہی تو محبت نہ سہی پسندیت کی ہی سہی مجھے منظور ہے محبت بھی ہو جائے گی وہ تو جیسے سب فیصلے کیے بیٹے تھا وہ تذبت اس کا شکار ہوتی سوچ میں پڑ گئی اسے سوچ میں گم دیکھ کر وہ اس کے ماتے پر آئے بالوں کو ریٹ پکڑتا ہلکے سے کینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا مجھے سوچنے کا کچھ وقت دے اس کی گہری نظروں سے کبرا کر پلکے چکا دی بولی اس کے حسار میں وہ چوئی موئی سی گڑھیا لگ رہی تھی ٹیک ہے پھر میرے ساتھ چلو میرے فلیٹ پر رہو گی تم یہ جگہ تمہارے میں یار کی نہیں اسے اپنے حسار سے آزاد کرتا بولا لیکن بس کوئی لیکن بکن نہیں بولو شادی یا پھر تب تک میرے فلیٹ پر اس کا دونس پرہ انداز دیکھ کر وہ جنجلہ کر رہے گی اب آپ مجھ سے سارے بدلے اس طرح لیں گے جب میرے سر پر میرے ماں باپ کا سایہ تک نہیں میرے پی جی کوئی نہیں تو آپ کو موقع مل گیا آپ جو چاہے مرضی کریں گے وہ غصے میں بولی تو وہ لب بینچ کر اپنا غصہ قابو کرنے لگا اسے معلوم تھا اس وقت وہ احساسے کم طریقہ شکار ہے تو کہہ تو رہا ہوں شادی کر لو اور آجو میرے حسار کی جاؤں میں پھر میں ہی سب کچھ تمہارا ہوں گا اس کی ہر درمی دیکھ کر وہ بے بس ہوتی اسے دیکھنے لگی جو بڑی فرصت سے اسے نہار رہا تھا ٹیک ہے میں تیار ہوں بولتی ہی وہ سے سکتی رونے لگی اس کی پیار بری دونس اور کچھ اپنے دل کی ہاتھوں مجبور وہ آخر مان گئی تھی وہ بھی تو پہلے یہی چاہتی تھی پھر حالات کی بدلتے روک کی وجہ سے ڈر گئی تھی مگر اب وہ اسے موقع دے کر دیکھنا چاہتی تھی آپ قبل اچھ بہت خوبصورت ہے سر وہ کار کی وینڈو سے ارد گر کا جائزہ لیتی اشتیاق سے بولی تو کار ڈرائب کرتا سارنگ دل کول کر ہنسا تھا اب تو سر بولنا بن کرو زوفی کتنی بار گئے چکا ہوں اب اگر تم نے پھر سے سر بولا تو میں اس بار اپنے انداز میں سمجھوں گا وہ اسے گورتے ہوئے معنی خیزی سے بولا تو وہ گر بڑا کر سرخ چہرہ لیے پھر سے باہر دیکھنے میں لگ گئی سارنگ نام میں سر ہلا کر ہنس دیا ان کے نکاح کو ایک مہینہ ہو چکا تھا وہ اپنے اس فیصلے سے بہت خوش تھے سارنگ کو تو صحیح معنیوں میں احساس ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کونے جا رہا تھا جو اسے دیر جان سے عزیز ہو چکی تھی زوفی تو اپنے محبت پا کر خود کو اسمانوں پر محسوس کر رہی تھی یہ سارنگ تو کوئی اور ہی سارنگ تھا جو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا دونوں ایک درسے کی سنگت میں بہت خوش تھے آج ہی وہ پاکستان آئے تھے اور اب سارنگ اپنے گھر کی طرف رہا تھا دڑکتے دل سے گیٹ کے بل بجانے پر کچھ دیر بعد ہی ملازم نے دروازہ کولا تو سارنگ کو دیکھ کر خوشی سے بولنا چاہا تو سارنگ نے اسے خاموش کروا دیا اور زوفی کو لیے اندر آیا زوفی اتنی بڑی حویلی دیکھ کر دنگ رہ گئی جو پرانے طرف پر بنی تھی یہ تو کوئی تاریخی جگہ لگ رہی ہے سر زوفی اپس سوری وہ اس کی تنبیہ کرتی نگاہ کو سمجھتی زبان دان تو تلے دبا گئی لاؤنج میں داخل ہوئے تو اسے فریحہ بیگم اور جانگیر صاحب دونوں بیٹے نظر آئے مگر ان دونوں کی نظر ان دونوں پر پڑھتے ہی وہ حیران اور خوشی کی ملی جولی کیفیت میں فوراں سے اپنی جگہ سے اٹھتے ان کی طرف آئے سارنج بیٹا تم یہاں فریحہ بیگم روتے ہوئے اس کی گلے لگ گئی مجھے ماف کر دیا امی میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے اور پاپا آپ بھی ماف کر دیں وہ فریحہ بیگم سے الگ ہوتا جانگیر صاحب کی گلے لگا تو وہ ان کو خود میں بینج گئے کوئی بات نہیں تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے ہمارے لئے یہی کافی ہے بیٹا پونم آنکھیں صاف کر دی خوش ہو کر پولی لیکن زوفی پر نظر پڑی دو مزید حیران اور پریشان ہوئی یہ اوہ ان سے ملے یہ میری بیوی ہے زوفی وہ ان سے زوفی کا تعارف کرواتا ہچوچاتے بولا زوفی تمہاری بیوی پر کیسے تم وہ دونوں الجن امیز نگاؤں سے دیکھتے بولے زوفی جو انکل اور آنٹی کو سارنگ کے مواب کی روح میں دیکھ کر شاک میں تھی وہی سارنگ بھی ہونکپن سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو آتے ہی ان کے ماں باپ کی گلے لگی سالوں سے بچھلے ہوئی ان کی بیٹی لگ رہی تھی ارے زوفی بیٹا کیا ہوا ہے اور تم سارنگ کے ساتھ کیسے کیا آپ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ ان کو حیرت برے انداز میں دیکھتا بولا ان سب کی الجنتی کبرتی جاری تھی پھر زوفی نے اپنے آپ پر کابو پاتے دیرے دیرے انہیں سب بتا دی گئی جانگیر صاحب تو غصے سے پاگل ہونے لگے تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا آپ لوگ تب تک جا چکے تھے انکل آپ کی گھر گئی تھی مگر وہاں تالہ لگا ہوا تھا وہ اپنی سرخ ناک رگڑتی بولی فریحہ بیگم اسے اپنے حسار میں لیے بیٹی تھی اور وقفے وقفے سے اپنی نم آنکے پہنچ رہی تھی آپ فکر نہ کرے پاپا زوفی کو اب اس کا سب کچھ واپس ضرور ملے گا میں اسے دلا کر رہوں گا وہ ان کو شاند کرتا بولا خیر سارنگ تم نے ایک کام تو بہت اچھا کیا ہماری کتنی خواہش تھی زوفی ہماری بہو بنی مگر یہ ناممکن لگتا تھا لیکن دیکھیں میرے سبر کا پل کتنا خوبصورت ہے وہ زوفی کا گال پیار سے جوتی بولی تو وہ جنب گئی تھی بلکل تیک کہہ رہی ہے آپ بیگم میں سارنگ کی زندگی میں پہلی دفعہ اس اچھے کام سے بہت خوش ہوا ہوں سارنگ ان کی بات سنتا پہلے تو خوش ہوا مگر پھر بات کا مطلب سمجھتے چیخ پڑا پاپا کیا پاپا اتنے بڑے ہو گئے مگر اکد نام کی بھی نہیں اور زوفی سارنگ کی بنتی اس درگر پت کے چلا کر ہنس تھی اسے بہت مزہ آ رہا تھا سارنگ کی یہ حالت دیکھ کر پیچھلے دو ہفتوں سے اس نے اسے تنگ کر رکھا تھا اور وہ سرخ پڑتی جن جلا جات تو وہ اس کی حالت سے خوب مزہ لیتا دل کھول کر ہنس لو بیوی ایک بار کمرے میں چلو تمہیں اچھے سے ہنس ہوں گا وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں معنی خیزی سے بھولا تو اس کی ہنسی کو فوراں بریک لگی اس کے طرف دیکھتے وہ مسکراتی فریحہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو اس سے کچھ بول رہی تھی اسے ایک مکمل فیملی مل چکی تھی ایک ہنس تھا بستہ گھر ماں باپ اور ایک محبت کرنے والا شور وہ خدا کا جتنا شکر کرتی کم تھا کیا مطلب جو لڑکا یہاں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا گل اچمبے سے اس عورت کی بات سنتی بولی مگر وہ تو شادی شدہ نہیں تھا دیکھو لیڈی ایک مہینہ ہوا تھا اس کی شادی کو بیوی بھی بڑی پیاری تھی مگر یہ کچھ دن پہلے بولا اس نے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں اب آگے کا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میرا وقت مزید برباد نہ کروں بولتی وہ ٹک سے دروازہ اس کی موپر بند کر گئی گل غصہ زبت کرتی وہاں سے نکلی ایک تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا کہاں گیا یہ لڑکا وہ سخت کوف کا شکار ہوتی نکلی مگر روٹ کراس کرنے کے چکر میں گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گئی اور گاڑی میں بیٹا جمیل نہ خود سے پیچھے مون کر دیکھتا فوراں وہاں سے فرار ہو گیا سڑک کے درمیان خون میں لطبت وہ زندی کی سانسے گن گن کر لیتی تڑپتی رہی